اور یہ ایک تشویر دیکھیں آپ یہ ایک درخت رکو کر رہا ہے ہمیں بتا رہا ہے رکو کرنے کا طریقہ سڈنی کے اندر ایک جنگل میں یہ تشویر کیچی گئی یہ ایک درخت ہے یہ اس کی بیس ہے یہ اوپر جا کے تنہ اس طرح چلا گیا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں اگر اس کو انسان سے تشمید دیں یہ اس کا سر ہے یہ اس کے بازو ہیں کیسے سٹریٹ بازو ہیں کیسے سٹریٹ بیک ہے اور یہ آپ جان کے خوش ہوں گے کہ اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے یہ خود با خود ہگا ہے وہاں پہ آسٹریلیا کے اندر تو یہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہم نے کیسے رکو کرنا ہے اور پھر رکو میں یہ آپ کی بیک کی ہڈیاں ہیں بیک بون جو ہے تو یہ ساری بیک بون سارا دن آپ کے جسم کا وزن اٹھا کے پھر رہی ہے آپ بیٹھ بھی جاتے ہیں تو آپ کے جسم کا وزن اٹھا کے پھر رہی ہے لیکن جب آپ رکو میں جاتے ہیں تو آپ کی بون سٹریچ ہوتی ہیں ان سٹریشنگ کے ساتھ آپ کی ہڈیوں کے اوپر سے پریشر کم ہو جاتا ہے گردن کی ہڈیوں کا پریشر کم ہو جاتا ہے بیک کی ہڈیوں کا پریشر کم ہو جاتا ہے اور اس سے آپ کی بیک بون جو ہے وہ سٹرانگ ہو جاتی ہے یہ ہڈی اندر سے ہے جو بیک بون کی ہڈی ہیں دو ہڈیوں کے درمیان میں یہ ڈسکیں ہوتی ہیں کومنلی سنتے ہیں ڈسک جو ہے وہ خراب ہو گئی ڈسک پرولیپس ہو گئی تو صحیح رکوع کرنے والوں کی صحیح سجدہ کرنے والوں کی ڈسکیں خراب نہیں ہوتی ہیں گردوں کو ایک فائدہ ہوتا ہے رکوع کرنے سے گردوں کو فائدہ ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں تو یہ گردے اس چگاہ کے اوپر ہیں اب یہ جب ایسے آپ چلے گئے تو گردہ سارا دن ایسے گردہ جو ہے وہ ایسے سیدھا کھڑا رہتا ہے سارا دن آپ رکوع کے اندر اور سجدہ دو پوزیشنز ہیں جس میں آپ گردے کو ایسے کر دیتے ہیں جب آپ اس کو ایسے کر دیتے ہیں تو اس کے اندر جو سارا گند نیچے کٹھا ہو رہا ہوتا ہے اس کو آپ باہر نکال دیتے ہیں اس میں سے اور وہ اس کا ٹرینیج ہو جاتی ہے دوسرا رکوع میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مسلز ہیں یہاں پہ وہ گردے کو پریس کرتے ہیں جب وہ گردے کو پریس کرتے ہیں تو گردہ جو ہے وہ اس میں سے خون کا دورانیا بڑھ جاتا ہے اور اس کے اندر سے گن جو ہے وہ باہر نکل جاتا ہے لیکن یہ اسی رکوع میں گردے کو فائدہ ہوگا جس میں کمر کو پروپرلی پورا بینڈ کر لیا جائے گا اگر آدھا بینڈ کریں گے تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا اور رکوع کے بعد آپ سجدے کی پوزیشن میں جب جاتے ہیں تو سجدے کی پوزیشن ایک ایسی پوزیشن ہے جو کہ آپ پورے دن میں نہیں کرتے ہیں یہ سر سب سے اونچا رہتا ہے لیکن اس اللہ کے سامنے یہ سر جھک جاتا ہے زمین سے لگ جاتا ہے اور سجدے میں انسان اپنے اللہ کے قریب تر ہوتا ہے اور سجدے میں دماغ کا دورانے خون بڑھ جاتا ہے اور جب بلڈ فلو بڑھتا ہے تو برین کی آرٹریز جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں اور جو لوگ ریگولر سجدہ کرتے ہیں اور لمبے سجدے کرتے ہیں ان لوگوں کے دماغ کی آرٹریز کھلنے کی وجہ سے ان میں فالج کے حملے کم ہوتے ہیں ان کو برین ہیمریج نہیں ہوتا ہے ایک سٹڈی کی گئی کہ جب آپ پہلے سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کے دماغ کے اندر خون کتنا بڑھتا ہے تو دیکھا یہ گیا کہ جب آپ پہلے سجدے میں ہیں تو گیارہ سے تیرہ فیصد خون برین کا بڑھ گیا اس کو میر کیا یہ کروٹڈ آرٹریز ہیں یہاں پہ ان کے فلو سے کہ تیرہ فیصد تک خون بڑھ گیا آپ پہلے سجدے سے واپس آئے اور آپ جلسے میں آئے اور پھر آپ دوسرے سجدے میں چلے گئے اب جلسہ وہ کیفیت ہے جس میں ہم اکثر رکھتے نہیں ہیں ہم جلسے میں آتے ہیں اور ٹھک کر کے دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں جبکہ جلسے میں توقف کرنے کا حکم ہے رکنے کا حکم ہے کہ وہاں پہ رکو تھوڑی دیر کے لیے جب آپ رکھتے ہو تو آپ کی یہ پندلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتی ہیں پریس ہو جاتی ہیں اور اس پریشر سے یہاں کا خون نکل کے اوپر کے دھڑ میں چلا جاتا ہے اور اب آپ دوسرے سجدے میں جاتے ہیں تو دیکھا یہ گیا کہ اگر آپ جلسے میں رکھ کے دوسرا سجدہ کرتے ہیں تو دوسرے سجدے میں دورانے خون دماغ کا انیس فیصد تک بڑھ جاتا ہے پہلے سجدے میں گیارہ سے تیرہ فیصد تھا دوسرے سجدے میں صحیح جلسہ کیا تھا تو انیس فیصد خون زیادہ ہو گیا دماغ کا اور وہ برین کو برین کے سیلس کو بھی مضبوط کرے گا یا داشت کو بھی بہتر کرے گا دماغ کی تمام بیماریوں کو بھی دور کرے گا تو اب ختم کرنے سے پہلے آخر میں یہ سجدے کی سلائیڈز تھیں جو میں نے ویسے آپ کو بتائی پوائنٹس اس کے جو مین پوائنٹس تھے اس میں سجدے میں ایک تو دماغ میں خون آپ کے بڑھ گیا دوسرا اس میں آپ کی جو یہ بیک کی ہڈیاں ہیں کمر کی ہڈیاں گردن کی ہڈیاں ہیں ان کے اوپر ایک لوڈ پڑتا ہے ان کی طاقت بڑھتی ہے ان کے جو مسلز ہیں ان کی سٹرنس بڑھ جاتی ہے اور اس سے بھی بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ بیک بون کی ورٹیبری کی سپیشلی سروائیکل ایڈیا جو یہ والا ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں اسی طرح سے مسلز جوائنٹس فیپڑے فیپڑے جو ہیں وہ بھی اس طرح نیچے ہو جاتے ہیں ان میں بھی ہوا کا فلو جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے سجدے کے اندر اور وہ بھی فیپڑوں کی بیماریاں خاص طور پر ٹی بی کے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے سجدہ کرنے سے وہ زیادہ ڈیٹیل ہو جائے گی ابھی اس کا ٹائم نہیں ہے یہ برین کا ڈائیگرام بیسے آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ سیکنڈ سجدہ جو میں نے آپ کو بتایا لنگز کا یہ سٹرکچر ہے چیسٹ کیسے کام کرتی ہے اور یہ فیپڑے ہیں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے بونز جو ہیں وہ سٹریچنگ جو سجدے کے اندر ہوتی ہے بیک بونز کا سٹرکچر آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں سروائیکل پرابلم جو ہے ہوتا ہے وہ سجدے کی بجا سے ٹھیک ہوتا ہے چونکہ آپ سر آپ کا گردن یہ لوڈ اٹھانا شروع ہوتا ہے سروائیکل بونز جو ہیں اس کے اندر اور سروائیکل مسل جو ہیں وہ سٹرینٹن ہو جاتے ہیں جی تو اس کے ساتھ ہم اس کو ختم کرتے ہیں ایون یہ جو انگلی اس طرح رکھتے ہیں اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے یعنی یہ چھوٹی چھوٹی ہر چیز آپ کو فائدہ دے رہی ہیں پھر آپ جب سلام پھیرتے ہیں آخر میں ختم کرنے سے پہلے تو خدا رہا سلام پھیرتے ہوئے پورا سلام پھیریں یہ یہ سلام نہیں ہوتا ہے سلام پھیریں گے تو یہ فرشنے کو بھی آپ نے سلام کرنا ہے ادھر بیٹھے نمازیوں کو بھی سلام کر رہے ہیں آپ تو پورا سلام پھیریں آپ کی گردن کے مسلس بھی پوری کی طرح موو کریں گے تو کل دوسرا سیشن ہم کریں گے یہیں سے آگے چلیں گے اور آگے پھر روزے کی اور کچھ اور حدیث جو صحت سے متعلق ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارا دین کتنا نیچرل ہے کتنا اچھا ہے اور اللہ نے ہمیں کتنا اچھا یہ توفہ دیا ہے آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ اتنی دیر یہاں بیٹھے اور آپ نے یہ توجہ سے بات سنی شکریہ شکریہ